بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں گی آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کہ چکن ونگز کو ہم ایک مزیدار سپائسی سا فلیور دینے کے لیے کون سا مسالہ لگاتے ہیں اس کی میرینیشن کرتے ہیں اور اس کو ہم کیسے فریز کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سیمپل انگیرینٹ کے ساتھ میں بناوں گی اور مزیدار سپائسی سا یہ ونگز ہیں فریش ونگز میں نے لیا ہیں 900 گرامز ہیں اور جو سکن ہے وہ یہ سکن کے ساتھ ہیں آپ ویڈاوڈ سکن بھی اس کو ایسے میرینیٹ کر سکتے ہیں ایک بال لیا ہے اور میں نے اس میں جو یوگرٹ ڈال دیا ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون تک یوگرٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ لیمن سکویز کر کر آپ نے 2 سے 3 ٹیبل سپون وہ ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ سپائسیز میں جائے گا اس میں کٹیوی لال مرچے ون ٹیبل سپون دو ٹی سپون نمک جائے گا سکھا دھنیا جو پیسا ہوا ہے ون ٹیبل سپون گرہ مسالہ جو ہے ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون اجوائن پاورڈر ون ٹی سپون یہ ہاتھوں کی مدد سے مسال کے بھی جوائن پاورڈر جو ہے اس میں جوائن ثابت وہ ڈال سکتے ہیں یا جوائن پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں زیرہ تھا ون ٹی سپون پیسا وہ بھی میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پہ سپائسی مزیدار ڈیفرن فلیور دینے کے لیے سرائچہ میرے پاس جو سوس تھی ون ٹیبل سپون وہ میں نے ایڈ کی ہے دو ٹیبل سپون ہم نے یہاں میں کوکنگ آئل یا آپ آلی ورل جو بھی آئل آپ یوز کرتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں لال مرش کا پاورڈر ہے یہاں پہ ون ٹیبل سپون وہ ایڈ کیا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد جو چکن ونگ سے ہمارے پاس فریش ہوں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے سیمپل انگیڈین کے ساتھ بہت ہی مزیدار فریور فل جو ہمارے چکن ونگ سے اس طرح بن کے تیار ہوتے ہیں یہاں پہ بول چھوٹا تھا تو میں نے اس کو کھلے بال میں ڈالا ہے داکہ میں اچھے سے اس کو مکس کر سکوں اور یہ اچھے سے مسالہ جو ہے اس میں رچ جائے یہاں پر میں ریڈ کلر فوڈ کلر جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اس کو تندوری لک کے دینے کے لیے یا تقریباً یہ ون بائی فور ٹی سپون یا تھوڑا سا اس سے زیادہ ہوگا فوڈ کلر ایڈ وہ میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ اس کی لک جو ہے وہ ٹیمٹنگ لگے اور دکھنے میں بھی یہ خوبصورت اور مسئدار لگیں تو یہ سپیچولو بھی آج کل کے ایک ضرورت بن گیا ہے کچن کے اس سے یہ ہے کہ بال میں بڑے اچھے سے جو بھی مٹریل ہوتا ہے لیک پٹ ہوتا ہے وہ اچھے سے کلین ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی ہمارے گندے نہیں ہوتے اس کو بال میں میں نے ٹرانسفر کر دیا اچھے سے مسالہ لگا کر چکن ونگز کو اور اب ہم اس کو اسی طرح ڈھکن دے کر فریز کر دیں گے تو آپ اس کو ایر فرائر میں بنائیں یا بھی ضرور ٹرائے کریں گے یہ مہرینیشن سپائسی چکن ونگز کی سرچہ سوس کے ساتھ اب سب کا بہت شکریہ اپنے چینل کو اتنا پیار دینے کے لیے دیکھتے رہیں میری ویڈیو پسند آئے ضرور لائک کریں سبسکرائب پڑھیں فیملی فرینڈ میں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ